وہ یہ اورگینوگرام ہیں اس اورگینوگرام کو ذرا آپ لوگ دیکھئے گا یہ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیوٹس ہیں یا کالجز ہیں جو سندھ بورڈ کی بیسس پر امتحان لیتے ہیں آپ کا سندھ بورڈ مطلب جس بورڈ سے آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں سندھ بورڈ اس کی بیسس پر ان کا امتحان بیسٹ ہوتا ہے اور کچھ یونیورسٹیز یا کالجز وہ ہیں جو فیڈل بورڈ کی بیسس پر انتحان لیتے ہیں ٹھیک ہے دی اب سندھ بورڈ جو ہمارا کورس ہے سندھ بورڈ کا جس میں فیڈکس کمیسٹری بائیالوجی انگلیش اور اردو سلامیت یہ جو کتابیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں فیڈل بورڈ کی کتابوں سے تھوڑا سا بیسک کورس سیم ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مطلب ہماری بائیالوجی فیڈل بورڈ کی بائیالوجی سیم ہیں چپٹرز سیم ہیں مگر تھوڑا سا کانٹنٹ ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ ان یونیورسٹیز کا امتحان دینا چاہو گے جو میں بتاؤں گا بات میں تو وہاں پر آپ کو فیڈل بورڈ کی کتابوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ٹیس فیڈل بورڈ کے کورس کی بیسس پر آتا ہے تو اب ہم چلتے پہلے سندھ بورڈ کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا بورڈ ہے سندھ بورڈ کی بیسس پہ یونیورسٹیز تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہیں یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کا امتحان داخلے کا امتحان سندھ بورڈ بیسٹ ہوتا ہے سندھ بورڈ کی کتابوں سے کتابوں میں جو موجود ہے کورس اس کے کورس کے مطابق ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ سندھ بورڈ بیسٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تین کٹیگریز میں فال کرتی ہیں ایک ہے گورنمنٹ، سرکاری یونیورسٹیز، ایک ہے سیمی گورنمنٹ، یہ نیم سرکاری جنہیں بولیں یہ اور ایک ہے پرائیوٹ، تو تین کٹیگریز ہیں، اسی طریقے سے فیڈل بورڈ کے اندر بھی تینوں ہیں مگر سندھ بورڈ بیسٹ میں تین ہیں، اچھا دی، اب آگے چلتے ہیں تو سندھ بورڈ بیسٹ جو یونیورسٹیز ہیں، تین کٹیگریز میں میں نے بتایا تھا فال کرتی ہیں، ایک ہے گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، پرائیوٹ گورنمنٹ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز، بی ایو ایچ ایس اور جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی، جے ایس ایم یو اس کے بعد سیمی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہمارے پاس کراچی میڈیکل اینڈینٹل کالیج، کی ایم ڈی سی اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل کالیج لیاری یہ دو سیمی گورنمنٹ، اس کے علاوہ باقی سارے ادارے جو سندھ بورڈ کی بیس پر امتحان لیتے ہیں وہ سب پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں جس میں آخان ہو گئی، بقائی ہو گیا، ہمدرد ہو گیا، سرسید ہو گیا، زیاؤدین ہو گیا، لیاقت میڈیکل انڈینٹل، فاتمہ جناہ جناہ میڈیکل انڈینٹل کالیج، یونیٹیڈ میڈیکل انڈینٹل کالیج، سرسید گرلز میڈیکل کالیج، یہ سارے پرائیوٹ کالیجز ہیں، یہ سارے پرائیوٹ میڈیکل انڈینٹل کالیجز ہیں، اچھا یہاں پر انٹیس لکھا ہے، انٹیس کا مطلب ان ساری انڈیورسٹیز کا ایک ہی ٹیسٹ ہے، ان دس تیسٹ اس بین، دس تیسٹ بین کنڈکٹڈ بائی نیشنل ٹیسٹنگ سروس، مطلب ایک امتحان ہو گا، انٹیس کا جس کا ریزائلٹ کی بیسس پر آپ یہاں، 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 سب جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہے انٹیس اور انٹیس ٹیسٹ بھی میں نے بتایا نا، کن کتابوں سے بنے گا، جو سنڈ بورڈ بیس بکس ہیں آپ کی ان سے بنے گا، تو ایک امتحان ہوگا جس امتحان کو دیکھے آپ تین تین جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ گورنمنٹ میں اپلائی کریں، آپ سیمی گورنمنٹ میں کریں، آپ تینوں میں اپلائی کر دیں سائملٹینیس کی، تو یہ ڈپینڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ کہاں کہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک میرے خیال میں ابھی تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اگر ہے پرابلم، تو آپ کو آگے ساتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل ہیل سائنسز نواب شاہ جو ہے وہ سرکاری ہے گورنمنٹ ہے اس میں میں نے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو کراچی بیسٹ ہیں جو کراچی میں موجود ہیں کراچی سے باہر بھی انٹیر سن کے اندر بھی ادارے ہیں جیسے ہیدر آباد میں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیل سائنسز لڑکانہ میں بین ازیر آباد میڈیکل کالج جو ہے جو چانڈ کا پہلے کہلاتا تھا وہ ہے اس کے علاوہ نواب شاہ کا میڈیکل کالج ہے تو یہ سارے سرکاری ہیں مگر اگر آپ کا کراچی کا ڈومیسائل ہے تو آپ انٹیر سن کے میڈیکل کالجز میں آپ کی کچھ سیٹس ہیں مگر وہ میں آپ کو بتاؤں ہوں ان سیٹس پہ کیسے اپلائے ہوتا ہے مگر آپ وہاں پر جا کے امتحان نہیں دے سکتے ہر بچہ اپنے شہر اور ڈسٹرک کے حوالے سے امتحان دے سکتا ہے بیٹا پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں سوائے آ خان کے اور کہیں پر سکولرشپ پروگرام نہیں ہے آرمی میڈیکل کالج بیٹا سن بورڈ بیس ٹیسٹ نہیں لیتا آرمی میڈیکل کالج جو ہے فیڈل بورڈ بیس ٹیسٹ لیتا میں ابھی آپ کو صرف ان کالجز کے بارے بتا رہا ہوں جو سن بورڈ بیس ٹیسٹ لیتا ہے آفٹر ریزلٹ اپلائے نہیں کرتے ریزلٹ ابھی آیا بھی نہیں ہے سیکنڈیا والوں کا ان کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو ریزلٹ سے پہلے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا زیادہ تر میڈیکل کالج میں پرائیویٹ میں سکولرشپ کا نہیں ہوتا سلسلہ اور اگر سکولرشپ ہوتی بھی ہے تو آفٹر فرسٹ ائر ہوتی ہے پہلے سال کی پرفارمنس کی بیس پہ سکولرشپ ہوتی ہے سوائے آخان یونیورسٹیز میں کچھ سکولرشپ پروگرام ہیں باقی پرائیویٹ کالجز میں سکولرشپ پروگرام نہیں ہیں فرسٹ ائر کے بعد آپ اپنے ریزلٹ کی بیسس پہ سکولرشپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیو ایچ ایس میں سکولرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی ڈیو ایچ ایس میں سکولرشپ ہو جاتی ہے جی بیٹا بھی آپ لوگ آگے چلیں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پہلے پیج پہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی جو تھوڑا سا آگے موو آن کریں آپ کو سب سمجھ میں آ رہے گا ہم کیسے اپلائی کریں گے کہاں کہاں ٹھیک ہے نہیں تو دیکھیں یہ کچھ کیٹیگریز ہیں یہ ایچ ایسی جو پاکستان کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اس نے کچھ رینکنگ بنائی ہے میڈیکل کالجز کی تو اس میں پورے پاکستان میں جو ٹاپ میڈیکل کالج جنہوں نے کیا ہے اس میں آخان یونیورسٹی جو ہے وہ نمبر وان ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز یو ایچ ایس جو کہہاتی ہے لاہور وہ سیکنڈ نمبر پر ہے ڈاؤ ہے تھرڈ پھر خیبر میڈیکل کالج ہے پانچوے نمبر پر اسرا ہے چھٹے نمبر پر کینگ ایڈورڈ ہے ساتوے نمبر پر زیاؤدین ہے تو اس طریقے سے ہی کچھ ٹاپ سیونیورسٹیز میں دیکھیں تو اس میں تین کراچی کی یونیورسٹی ہیں آخان ہیں ڈاؤ ہے اور زیاؤدین ہیں ٹھیک ہے دی آگے شلتے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے مختلف بیچلرس پروگرام کنڈک کراتی ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے انڈر ایم بی بی ایس بھی کنڈکٹ ہوتا ہے بی ڈی ایس بھی ہوتا ہے ڈی فارمیسی بھی ہوتا ہے فیزیو تھرپی بھی ہوتا ہے ایم بی ای بی بی ای بھی ہوتا ہے نرسنگ بھی ہوتی ہے بہت سارے تو یہ یونیورسٹی ہے یہ مختلف بیچلرس پروگرام کنڈک کرتی ہے تو ڈاؤ یونیورسٹی کے انڈر کون کون سے تو ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے اس کے انڈر بہت سارے جی سائیکولوجی بھی ہوتا ہے ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے اس کے انڈر کچھ کالجز آتے ہیں جیسے ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج ڈاؤ میڈیکل کالج ڈاکٹر اشرت اللہ باد انسٹیٹوٹ آف اور ہیلت سائنسز انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ منیجمنٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل تکنالجی انسٹیٹوٹ آف نرسنگ فیزیکل میڈیسن ریہیبیلیٹیشن ڈاؤ کالج آف فارمیسی یہ سارے پروگرام جیسے ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج اور ڈاؤ میڈیکل کالج سے ان دو جگہوں سے ایم بی بی ایس ہوتا ہے اشرت اللہ باد خان انسٹیٹوٹ آف اور ہیلت سائنسز سے بی ڈی ایس ہوتا ہے ایم بی اے بی بی اے ہوتا ہے ہیلت منیجمنٹ سے میڈیکل تکنالجیز بی ایس ان میڈیکل تکنالجی ہوتا ہے یہاں سے نرسنگ ہوتا ہے بیچلرز یہاں پہ فیزیو تھرپی انسٹیٹوٹ آف فیزیکل میڈیسن اور ڈاؤ کالج آف فارمیسی سے ڈی فارمیسی ہوتا ہے یہ سارے ادارے دیکھیں ایکچلی یہ سمجھنے کی بات ہے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جتنے بھی کالجز ہوتے ہیں وہ بیچلرز کی تیاری کراتے ہیں میکر ڈگری دیتے ہیں یونیورسٹی کی ٹھیک ہے نا تو ڈاؤ میڈیکل کالج ایم بی بی ایس کراتا ہے اور ڈگری دیتا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی اسی طرح ڈاؤ کالج آف فارمیسی فارمیسی کراتا ہے اور فارمیسی کی ڈگری دیتی ہے بیچلرز کی ڈگری یونیورسٹی اوارڈ کرتی ہے تو ڈاؤ کی اپنی یونیورسٹی ہے جس کے اندر یہ مختلف کالجز آتے ہیں جو بیچلرز پروگرام کراتا ہیں ان سب کی ڈگری ڈاؤ کی ہے اب باری باری ایک ایک اس کی طرف چلتے ہیں تو جو مین پروگرام ابھی فی الحال میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ ایم بی بی ایس بی دی ایس ڈی فارمیسی ایم بی بی ایس بی دی ایس اور ڈی فارمیسی ڈاؤ سے دیکھیں تو ایم بی بی ایس ڈاؤ میں ہوتا ہے ڈاؤ میڈیکل کالجز سے بی دی ایس ہوتا ہے ڈاؤ اشرتل عباد خان انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلسٹ سائنسز سے ڈاؤ ڈینٹل کالجز سے ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالجز سے اور ڈی فارمیسی ہوتا ہے ڈاؤ کالج آف فارمیسی سے یہ سارے کالجز ہیں ڈاؤ یونیورسٹی کے انڈر ان سے الگ الگ بیچلرز پروگرام ہوتے ہیں کچھ کسی سے ایم بی بی ایس ہے کہیں سے بی دی ایس ہے کہیں سے ڈی فارمیسی ہے مطلب اگر آپ ایم بی بی ایس کے لئے داخلہ لیں گے تو آپ کا داخلہ ہوگا ڈاؤ میڈیکل کالجز میں آپ کی پڑھائی ہوگی ڈاؤ میڈیکل کالجز کے اندر ایم بی بی ایس کی اور آپ کا امتحان کون لے گا آپ کو ڈگری کون دے گا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اگر آپ بی دی ایس کرتے ہیں تو آپ کا داخلہ ہوگا عشرت الابات خان میں یا ڈاؤ ڈینٹل کالجز میں یا ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالجز میں آپ کی پڑھائی الگ الگ جگہ ہوگی مگر آپ کا امتحان اور ڈگری کون دے گا ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز اسی طرح ڈاؤ کالج آف فارمیسی سے آپ ڈی فارمیسی کریں گے ٹھیک ہے دی مگر ڈگری کون دے گا آپ کو ڈاؤ یونیورسٹی تو ڈاؤ یونیورسٹی ڈگری ایورٹ کر رہی ہے اور یہ اس کے انڈر مختلف کالجز ہیں جو مختلف بیچلرز پروگرام کنڈک کرتے ہیں ٹھیک ہے دی چلیں جی ڈاؤ میڈیکل کالج کی طرف آتے ہیں جس سب کا یہ سب کالجز کراچی میں ہیں مختلف جگہوں پر ہیں جیسے ڈاؤ میڈیکل کالج جو ہے وہ آپ کا نیو سمجھ لیجئے کہ اولڈ کراچی جو ہے لائٹ ہاؤس سے پہلے سیویل ہاسپل کے ساتھ بناوا ہے ڈاؤ اشرت لبات خان انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیل سائنسز یہ کراچی نیورسٹی سے آگے اوجہ پہ بناوا ہے ڈاؤ دینٹل کالج اور ڈاؤ انٹرنیشنل ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالج بھی یہیں بناوا ہے اس کے علاوہ ایک ڈیفنس میں ہیں تو سب کی الگ الگ بلڈنگز ہیں سب کراچی میں ریجسٹری ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا اب وہ ریجسٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آتے ہیں اور پی ایم ڈی سی ریکنائز یونیورسٹی نہیں ہوتی ان کو اپنے ریکنیشن کے لیے پاکستان میڈیکل انٹرنیشنل کالج کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ابھی آپ پہلے بیسک پڑھ لیں ایم بی بی ایس ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلے کی سیٹس کتنی ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج میں یہ میرا اپنا میڈیکل کالج بھی ہے اس سے مجھے خود ذاتی لگاؤ بھی ہے میں نے خود ایم بی بی ایس ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا ہوں تو ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلے کی سیٹس ہیں اوپن میرٹ اوپن میرٹ مطلب یہ وہ سیٹس ہوتی ہیں جس پہ آپ کا داخلہ میرٹ کی بیس پر ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹ میں مارکس اچھے ہوتے ہیں انٹر کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تو سب چیزوں کو ملا کے اگر آپ ٹاپ ٹو فورٹی ون سٹوڈنٹس میں ہیں تو آپ کو ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا ہے تو ڈاؤ میڈیکل کالج میں سیٹس ہیں ٹو فورٹی ون اور ایک سیٹ ریزرف ہے یہ کوئٹا کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کا طریقے کار الگ ہوتا ہے دینے کا مگر یہ یہاں کے بچوں کی لیے نہیں ہیں ٹو فورٹی ون سیٹس ہیں ٹوٹل اوپن مارٹ کی اچھا کچھ سیٹس کراچی کے بچوں کی لمس میں ہیں اور نواب شاہ میں ہیں تو پانچ لڑکوں کی سیٹس ہیں لمس میں اور پانچ لڑکیوں کی سیٹس ہیں پیپلز یونیورسٹی میڈیکل ہیل سائنسز نواب شاہ یہاں پر اس میں صرف کراچی ہے بیٹا زمل آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں ابھی صرف آپ کو نمبر آف سیٹس بتاتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں ٹیسٹ کے پاس کرنا ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد انٹر میٹرک اور ٹیسٹ کے مارکس تینوں کو ملا کے ایک میریٹ لسٹ بنتی ہے تو ظاہر چیزی بات ہے ہر بچہ جس کا ٹیسٹ پاس ہوا ہے اس کے انٹر کے اور میٹرک کے مارکس تو ایک سے نہیں ہوں گے اس کے ٹیسٹ میں مارکس ایک سے تو نہیں ہوں گے تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے جس کے سب سے زیادہ مارکس ہوں گے وہ میریٹ نمبر ون ٹو تھری فور اس طرح کراچی میں جتے بچے ٹیسٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے ہیں ان سب کے میٹرک انٹر اور ٹیسٹ کے مارکس کو ملا کے ان کی میریٹ لسٹ بن جاتی ہے اس میریٹ لسٹ میں اس میریٹ لسٹ میں جن بچوں کے سب سے زیادہ جن بچوں کے جس بچے کے سب سے زیادہ مارکس ہیں اس میریٹ لسٹ میں اس کا میریٹ نمبر ون اور جس کے سب سے کم مارکس ہوں گے تینوں چیزوں کو ملا کے اس کا میریٹ نمبر لاسٹ ہوگا تو میریٹ نمبر کی بیسس پہ داخلہ ہوتا ہے تو جیسے شروع کے ٹاپ ٹو فورٹی ون میرٹ ہیں ان کو جو ہے داخلہ مل سکتا ہے ڈاو میں ایزی لی بیٹا اوپن میرٹ پہ جو داخلہ ہوتا ہے اس میں بھی فیز پے کرنی ہوتی ہے مگر یہ فیز بہت درمیانی ہیں بہت ہی منیمل ہے ابھی آپ کو وہ بتائیں گے کہ کتنی ہیں پہلے سال تو فیز دینی ہوتی ہے سرکاری میڈیکل کالج میں بھی مگر سیکنڈیئر آن ورڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سکولرشپ کے لیے اگر آپ کی پرسنٹیج ہوتی ہے بیٹا چھ سات ہزار بچے ٹیسٹ دیتے ہیں ویریابل ہے کبھی آرٹ دیتے ہیں کبھی چھ ہزار دیتے ہیں کبھی ساڑھے سات ہزار دیتے ہیں تو اس طرح سٹوڈنٹس کی طالت ہوتی ہے جو ٹیسٹ دیتی ہے تو اس میں کراچی کے بچوں کی سیٹس ہیں میں نے بتایا ہے میرٹ کی ٹو فورٹی ون اچھا یہ پانچ سیٹس ہیں کراچی کے بچوں کی لمس میں ہیں پانچ سیٹس جو ہیں وہ نوابشاہ میں ہیں لڑکیوں کی اس کے علاوہ جو ہے ایک سیٹ لڑکوں کے لیے بولان میڈیکل کالج میں ہیں اور دو سیٹس کراچی کی لڑکیوں کی ہے فاطمہ جناہ میڈیکل کالج لاہور میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سیٹ جو ہے اوپن میرٹ کی ازاد جمہ کشمیر کے لیے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ سیٹس ہیں یہ ان سیٹس پہ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں صرف میں بتا رہا ہوں ڈاو میں ٹو فورٹی ون سیٹس ہیں اس کے علاوہ کچھ سیٹس کراچی کے لڑکوں کی کوئٹہ ہیدر آباد میں اور لڑکیوں کی نوابشاہ اور لاہور میں ہیں ٹھیک ہے ایک سیٹ جو ہے ازاد جمہ کشمیر کے لیے بھی ہوں گی ٹھیک ہے دیکھیں ارم بیٹا آپ کو بتا دیں گے کتنے آپ جب آپ سیٹس آخر میں کنفرم دیکھیں گے کہ کتنی سیٹس ہیں ٹوٹل سرکاری میڈیکل کالجز میں تو آپ کو خود پتہ رکھ جائے گا کتنے بچوں کو داخلہ ہوتا ہے وہیوں سمجھ لیں کہ سب کچھ ملا ملو کے اوپن میرٹ کی سارے میڈیکل کالجز ملا لیں سرکاری تو سات آٹھ سو سیٹس ہیں اچھلی اب آگے چلتے ہیں تو اپنے ذہن میں جو آپ نے فگر رکھنا ہے نا وہ ٹو فورٹی ون رکھنا ہے ڈاؤ کی سیٹس کتنی ہیں ٹو فورٹی ون معذور لوگوں کے لیے ایک سیٹ ہے سیل فائنانس سیل فائنانس کی سیٹس ہیں فورٹی سیٹس ہیں سیل فائنانس سیل فائنانس پہ آپ کی فیز زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو اوپن میرٹ مطلب کافی فرق ہوتا ہے زیادہ فرق ہوتا ہے تو فورٹی سیٹس ہیں ٹھیک ہے دیکھ تو یہ آپ نے رکھنا ہے یہ بیٹا بھی صرف ایم بی بی ایس کی بات ہو رہی ہے یہ دعا خان ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ملا کے میں نے یہ جو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سیٹس بتا رہا ہوں یہ دونوں کو ملا کے تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹو فورٹی ون اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں اور تقریباً فورٹی ثری سیل فائنانس کی سیٹس ہیں سیل فائنانس کا مطلب ہے you have to pay additional fees you have to pay extra fees مطلب آپ کو apart from اوپن میرٹ اوپن میرٹ کی جیسے پچاس ہزار فیز ہے سالانہ تو سیل فائنانس کی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے فیز ہے سالانہ زیادہ ہے فیز اوپن میرٹ پہ گورنمنٹ آپ کو پڑھا رہی ہے آپ تھوڑا سا پے کر رہے ہیں باقی گورنمنٹ آپ پہ خرچہ کر رہی ہے سیل فائنانس میں آپ اپنے آپ کو خود یا ملہ آپ اپنی پڑھائی کے لیے خود پے کر رہے ہیں سیل ف ڈاو میڈیکل کالج میں انشاءاللہ اگر آپ کا داخلہ ہوتا ہے ان 241 سیٹس پہ تو 241 سیٹس پہ اگر آپ کا داخلہ ہوتا ہے تو آپ کی ایڈمیشن فیز ہے اٹھارہ ہزار ساتھ سو روپے اور آپ کی ٹیوشن فیز ہے 45,000 مطلب ایک سال کی فیز ہے دو سیمیسٹر کی فیز ہے یا پورے ایک سال کی فیز ہے تو پہلے سال تقریبا تقریبا 63,700 آپ کی فیز ہوگی اور نیکسٹ ایئر آن ورڈ آپ کی 45,000 ہوگی 45,000 45,000 پورے ایک سال کی فیز ہے پورے ایک سال کی فیز ہے اس کا مطلب ہے 45,000 کو اگر آپ بارہ مہینوں پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کی فیز جو ہے وہ بہت ہی نوملل سی فیز ہے مطلب اتنی تو شاید اس سے زیادہ تو کوچنگ کی فیز ہوتی ہے آج کل 3750 روپے مہینہ پڑھتی ہے سمجھنا ہے بات کو تو یہ اس کی فیز ہے ڈاو کی open merit کی سمجھ میں open merit کی دیکھیں کتنی minimal فیز ہوتی ہے اچھا اب self finance کی فیز کیا ہے تو self finance کی admission فیز ہے 24,200 اور پہلے سال کی فیز ہے چار لاکھ چوراسی ہزار 4,84,000 تو یہ تقریباً آپ 4,84,000 جو ہے آپ ملا لیں پہلے سال کے اس کے ساتھ admission فیز کے ساتھ تو پہلے سال کی فیز پڑے گی تقریباً 5,8,200 اور پھر next year onward فیز ہو جائے گی 4,84,000 تو 4,84,000 یہ پورے ایک سال کی فیز ہے یہ کسی بھی private medical college کی فیز سے کم ہے یہ تقریباً 40,000 روپے پر مند پڑتی ہے کسی بھی private medical college کی فیز سے کم ہے کیونکہ private medical college میں فیز تقریباً 10,5,50,000 روپے سال ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا overseas اور foreign nationals کی seat پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تو یہ ان students کی ہیں جو باہر سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی فیز ہے یہ کافی زیادہ ہوتی ہے clear ہے یہاں تک یہ وہ بچے ہیں 241 جن کا merit ہے اور یہ self finance والے 43 seats ہیں بیٹا self finance میں جب آپ نے داخلہ لے لیا تو آپ پورے پانچوں سال self finance پر ہی پڑھیں گے آپ کو کوئی scholarship نہیں ملے گی کیونکہ at the time of admission bond sign کرایا جاتا ہے کہ آپ نے پورے پانچ سال فیس آپ کی اتنی ہوگی اور آپ کو دینی ہے self finance پر کوئی scholarship نہیں ہے جن کا پنجاب domicile ہے وہ کراچی میں داخلہ apply نہیں کر سکتے کراچی میں government medical colleges میں داخلی کے apply کرنے کے لیے آپ کے پاس sin کا یا کراچی کا domicile ہونا ضروری ہے private medical college میں آپ apply کر سکتے ہیں مگر پنجاب کی domicile کی basis پر آپ کو government medical colleges میں داخلہ نہیں ملے گا open merit میں دو سمسٹر کے بعد یہی فیس ہوگی 45,000 یہ پہلے سال کی ہوگی ہے دو سمسٹر ایک سال میں دو سمسٹر ہوتے ہیں تو یہ پہلے سال کے فیس ہے 45,000 اور سات میں پہلے سال ہی داخلہ فیس دینی ہے اگلے سال سے صرف tuition fee دینی ہے داخلہ فی نہیں دینی ہے تو اگلے سال سے 45,45,45,45 45 سال 45 دینی ہے پہلے سال تقریباً آپ کو 63,700 دینی ہے چلیں جی اب آتے ہیں یہ MBBS پروگرام ہے تو MBBS پروگرام میں آپ کا فوکس تھا open merit 241 seats اور self finance 43 seats اب آتے ہیں ہم BDS پروگرام کی طرف BDS پروگرام ہوتا ہے دعو عشرت العباد خان institute of oral health sciences لمبا سا نام ہے ڈاکٹر عشرت العباد خان institute of oral health sciences ٹھیک ہے اس institute کی فیس کتنی ہیں یہ پہلے seats کتنی ہیں یہاں سے BDS پروگرام ہوتا ہے BDS کی seats ہیں open merit کی 83 seats ہیں دو کوئٹہ کے بچوں کی کراچی میں seats ہیں 83 seats ہیں اور self finance پہ 12 seats ہیں overseas والوں کی جو باہر سے پڑھنے آتا ان کی دو seats ہیں تو یہ 83 open merit کی seats ہیں BDS میں اور 12 seats self finance ہیں اچھا BDS تھوڑا سا مہنگا پروگرام ہوتا ہے اس کی فیز BBS سے زیادہ ہوتی ہے تو BDS کی فیز open merit پہ پہلے سال 24,200 admission fees ہے اور 1,60,000 tuition fee ہے ایک سال کی تو پہلے سال آپ کی فیز بنے گی تقریبا 1,84,200 اور next year onward 1,60,000 اور self finance کی فیز ہوگی BDS کی جو 12 seats ہیں 60,500 admission fee اور تقریبا 5,14,250 یہ تقریبا 5,74,000 5,74,750 فیز بنے گی ابھی صرف آپ سنتے رہیں کہاں apply کر سکتے ہیں کیسے apply کر سکتے ہیں میں نے بتایا نا test ایک ہوتا ہے NTS اس test کی basis پہ اور enter metric کی basis پہ آپ کا merit number بن جاتا ہے آپ کو merit number ملتا ہے اس merit number پہ آپ کو کہاں داخلہ مل سکتا ہے وہ سب پتہ لگ جاتا ہے اگر شروع کے 241 میں تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کا merit number کے آپ کو داخلہ مل جائے گا 241 کے بعد ہے تو پھر جنہ سندھ medical university ہے kmdc ہے یہاں mbbs مل جائے گا اگر 600 کے بعد ہے تو پھر bds کا option بچتا ہے اگر اس کے بعد 800 900 کے بعد ہے پھر سیل فائننس کا option بچتا ہے اور اگر 800 900 merit number 12 14 کے بعد merit number کے بعد ہے تو شاید سیل فائننس کا chance بھی نہ مل ہے تو تھوڑی زیادہ ہی ہے اشرت الباد خان سے 50 thousand admission فیس ہے پہلے سال اور 6 32 500 ایک سال کی فیس ہے تو پہلے سال تقریبا 6 82 thousand فیس ہے اور next year onward 6 32 thousand ہو جائے گی لارے بیٹا بھی سرکاری medical colleges چلنا ہیں جن کا کراچی یا sin بورڈ کی بیس پہ امتحان ہوگا میں بیچ میں ابھی ہر کسی میڈل college نہیں بتا سکتا سیکمنز کے حساب سے چلیں گے پھر تیسرا ہے دو انٹرنیشنل دنٹل کاللج دو انٹرنیشنل دنٹل کاللج جو ہے بیس یہاں سے بھی بی ڈی ایس ہوتا اور یہاں دنٹل کاللج کی فیس ہے 50,000 اور 6,000 32,500 پہلے سال 682 اور نیکس سیئر آنور 6,000 32,000 ٹھیک ہے تو یہ ڈاؤ کے ہم نے اندر دیکھ لیا mbbs اور bds پروگرام تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈاؤ یونیورسٹی کیا کیا کرا تو ڈاؤ یہ بھی ہوتا ہے مگر جو مین پروگرام ہیں mbbs bds یا فارمی یا فیزیو تیرپی ان کے لیے کچھ معلومات آپ کو میں بتا رہا ہوں تو پہلے میں mbbs اور bds کی معلومات دے رہا ہوں تو mbbs ڈاؤ میڈکل کاللج سے ہوتا ہے ڈاؤ یونیورسٹی بتا دی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ فارمیسی کو ہم فیلحال سکپ کریں گے فارمیسی نہیں آج کا ہمارا ٹاپک mbbs bds ہے تو mbbs bds میں ہم ایک اور سرکاری یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں گورمنٹ یونیورسٹی ڈاؤ کے بعد ایک اور جگہ سے جہاں سے مبی بی ایس ہوتا ہے گورمنٹ وہ ہے جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی جی ایس ایم یو جو پہلے سندھ میڈیکل کالج ہوتا تھا اب یہ یونیورسٹی بن گئی ہے تو اس کو جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کہتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ کالجز آتے ہیں تو جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی مبی بی ایس انسٹیٹیوٹ آف فارماسوٹیکل سائنسز سے انسٹیٹیوٹ آف فارماسوٹیکل سائنسز تو یہ بھی تینوں پروگرام کراتی جس طرح ڈاؤ سے آپ کو ایم بی بی ایس بی دی ایس اور ڈی فارماسی ہو رہا تھا اور بھی چیزیں ہوتی ڈاؤ سے جی ایس ایم یو سے ایم بی بی ایس بی دی ایس اور ڈی فارماسی یہاں سے بھی ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر داخلی کی سیٹس کیا ہیں ایم بی بی ایس کی سن میڈیکل کالج کی سن میڈیکل کالج کی داخلی کی سیٹس ہیں تو آپ کے پاس لکھتے جائیے جمع کرتے جائیے کہ آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی اوپن مارٹ کی سیٹس کہاں پر ہیں ڈاؤ میں ہیں تو فارٹی ون اور ایس ایم سی میں ہیں سیٹس سیلو فائننس کی سیٹس 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 ڈاؤ کی تقریبا فورٹی تھری یہ ہے تھرڈی فور ٹھیک ہے دی تو یہ ٹو تھرڈی ٹو اوپن مارٹ کی ہے سیلو فائننس کی ہیں اچھا پہلے میں تھوڑا سی ڈسکس کرلوں پھر اس کے بات بتائیں گے اس کو کے بارے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں پہلے تھوڑا سا یہ تو کلیر ہو نا کہ ایم بی بی اس میں داخلہ کیسے ملے گا یہ تو سب کی بات کی بات ہے نا کہ آپ ایم بی بی اس میں داخلہ ہو جائے پھر اس کے بعد آگے ڈاکٹر بننے بننا ہے پھر اس کے بعد سپیشلائزیشن سرجری میڈیسن جو بھی آپ فیل لینے ہو وہ ایک الگ بات ہے پہلے بیسک آپ کا ایم بی بی اس میں داخلہ ہو جائے یہ امپورٹنٹ ہے اچھا یہ اوپن میریٹ کی فیس ہے سیم فیس ہے ڈاو کی اور سن میڈیکل کالج کی سیم فیس ہے اٹھارہ ہزار ساتھ سو روپے اور پہتالی ہزار مطلب پہلے سال سکسی تری تھاؤزن سیونہنڈ اور پھر آگے آنے والے سالوں میں فورٹی فائیو تھاؤزن اور سل فائننس کی فیس ہے وہی ٹوئی ٹوئی ٹوئنڈ اور فور ایٹی فور تھاؤزن اور اگلے سالوں کی پھر فور ایٹی فور ایڈمیشن فیس صرف پہلے سال ہوتی ہے تو سیم فیس ہے ڈاو کی اور ایس ایم سی کی کوئی فرق نہیں ہے صرف سیٹس کا نمبر کا فرق ہے ڈاو کی سیٹس ہیں ٹو فورٹی ون ایس ایم سی کی سیٹس ہیں ٹو تھرٹی ٹو آپ کو دوبارہ دکھا دیں ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو سیٹس ہیں اور سل فائننس کی ٹھرٹی فور ہیں چیز کا میں نے بتا دیا کیا ہے اچھا کچھ سیٹس یہاں پر بھی کراچی کے بچوں کی سیٹس ہیں بولان میڈیکل کالج میں دس سیٹس ہیں پانچ لڑکوں کے لیے پانچ لڑکیوں کے لیے ہیدر آباد میں لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے نواب شاہ میں اور دو سیٹس ہیں لڑکیوں کی فاطمہ جنہ میڈیکل کالج گہور میں اب یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سیٹس پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے تھوڑا سا تحمل رکھے سیٹس کا نمبر اور فیس وغیرہ دیکھ لیں پھر بتاتا ہوں کیسے اب بیری ایس جو جنہ سندھ میڈیکل انیورسٹی سے ہوتا وہ ہوتا سندھ انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیل سائنسز سے یہاں پر بیری ایس کی سیٹس کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہیں اوپن مریڈ کی سیٹس ہیں تیس تھرٹی اور انٹیریر سندھ کی سیٹس ہیں تیرہ اور پانچ سیٹس ہیں کراچی کی سیل فائننس کی تو تیس سیٹس ہیں اور پانچ سیٹس ہیں اوپن مریڈ کی فیس ہے پہلے سال بائیس ہزار روپے اور گیڑھ لاک روپے ایڈمیشن اور ٹیوشن پہ نیکس یر آنورڈ وان لیک فیفٹی تھاؤزن اور یہ ادھر چارجز بھی دینے ہیں تو وان سیونٹی فائیف تھاؤزن جو ہے نیکس یر آنورڈ فیس ہے اور پہلے سال بائیس ہزار روپے ایڈمیشن فیس ایکسٹرہ دینے ہوں گے سیل فائننس میں فیفٹی تھاؤزن ایڈمیشن فیس ہے اور ٹیوشن فیس فور لیک نائنٹی تھاؤزن اور ٹویٹی فائیف تھاؤزن ایڈر چارجز تو تقریبا تقریبا یہ آپ کا فائیف سیونٹی کے قریب بنتا ہے جا کے فائیف سکسٹی فائیف اس طریقے سے بنتا ہے تو یہ بیڈی ایس ہے یہاں پر تقریبا تقریبا تیس سیٹس ہیں اوپن مریڈ کی اور پاتھ سیٹس ہیں سیل فائننس کی تو یہ ہو گیا اس کے بعد ڈی فارمسی ابھی ہم نے کہایا نہ کہا بھی ہم بتائیں گے نہیں ڈی فارمسی کو اب ہم بات کرتے ہیں شہید بنظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری شہید محترمہ بنظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری یہ جو شہید محترمہ بنظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری ہے یہاں سے صرف ایم بی بی ایس پروگرام آفر ہوتا ہے اور ایم بی بی ایس پروگرام کی یہاں پر سیٹس کتنی ہیں تو بیٹا یہاں پر سیٹس ٹاؤن کے حساب سے ہیں جیسے ہم لوگ گلچن میں رہتے ہیں تو گلچن ٹاؤن ہمارا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ سیٹس ہیں لیاری ٹاؤن کی کچھ ہیں بن قاسم ٹاؤن کی کچھ کماری ٹاؤن کی کچھ گڑاب ٹاؤن کی مگر اگر آپ ان ٹاؤن میں نہیں ہیں ادر ٹاؤن میں ان کے علاوہ گلچن میں ہے نازمبار ٹاؤن میں گلبرگ ٹاؤن میں تو باقی پورے شہر کی صرف ویٹ سیٹس ہیں ان ٹاؤنز کی زیادہ سیٹس ہیں اور دس سیٹس سیل فائننس کی تو ٹوٹل سو سیٹس ہیں جن میں سے ہم بیسکلی نہ لیاری میں ہیں نہ بن قاسم میں نہ کماری میں نہ گڑاپ ٹاؤن میں اگر کوئی ہے تو اس کی سیٹس زیادہ ہیں اگر ان ٹاؤنز کے علاوہ کسی اور ٹاؤنز ہیں تو آپ کی بیس سیٹس ہیں تو سو سیٹس ہیں اور یہ ٹاؤن کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کا ڈومیسائل جہاں کا ہے بیٹا ادھر چارجز جو ہوتے ہیں اس میں لائبریری کے چارجز ایگزامینیشن فیز ٹرانسپورٹ چارجز یہ سب شامل ہوتے ہیں تو یہ سو سیٹس ہیں یہاں پر ٹوٹل سیل فائننس کو ملا کے اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ فیس وہی پہلے سال کی فیس ہے چوبیس ہزار دو سو ایڈمیشن فیس اور ٹیوشن فیس ٹوٹی فور تھاظن ٹو ہنڈرڈ اور آگے آلے والے سالوں میں بھی یہی ہے اور سیل فائننس ٹو لیکھ فورٹی ٹو تھاؤزن اچھا یہ لاسٹ یر کی ہے بیٹا یقیناً اس میں دس پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے تو اس سال کی فیس ذرا زیادہ ہوگی تو تقریباً اس میں آپ دو لاکھ ساٹھ یا سترہ ہزار ہوگئی ہوگی بس سال سے تو ابھی کیونکہ ان کی فیس آئی نہیں ہے نئی تو ٹین پرسنٹ تقریباً انکریز ہوتی ہے ہر سال تو لیاری میڈیکل کالج بہت افورڈیبل ہے سیلف بیس کا افورڈیبل ہے سیلف میں بس دس سیٹس ہیں اوپن میریٹ کی سیٹس ادھر ٹاؤن کی صرف بیس ہیں اچھا اب آ جائیں یہ چوتہ میڈیکل کالج دیکھیں ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے کراچی میں رہتے ہوئے کراچی میں رہتے ہو ہمارا کنسرن ہوتا ہے ڈاؤ میں داخلہ ہو جائے جناہ میں داخلہ ہو جائے سن میڈیکل کالج میں یا پھر لیاری یا پھر کراچی میڈیکل انیڈیبل یہ چار ادارے ہیں جو سرکاری ہیں یعنی سرکاری ہیں سیمی پرائیویٹ ہیں جہاں کی فیس آفورڈیبل رینج میں ہیں تو یہاں پر داخلی کی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان چار جگہ میں سے کسی جگہ داخلہ ہو جائے تو اپنے ذہن میں سیٹس رکھئے گا کہ ڈی ایم سی کی ٹو فورٹی ون سیٹس ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کی اوپن مارٹ کی اگر آپ نے ایم بی بی ایس کرنا ہے اگر آپ نے ایس ایم سی سے ایم بی بی ایس کرنا ہے تو ٹو تھرٹی ٹو سیٹس ہیں لیاری سے ایم بی بی ایس بیس سیٹس ہیں ادھر ٹاؤنز کی اور چوتہ اب آگیا کراچی میڈیکل جنٹل اگر آپ کو بی ڈی ایس کرنا ہے تو ڈاؤ شرطل عباد سے ایٹی تری سیٹس ہیں اوپن مارٹ کی اور انسٹیٹیوٹ آف اور ہیلتھ سائنسز میں جو ہے اوپن مارٹ کی سیٹس ہیں تیس تھرٹی لیاری میں تو کوئی ایم بی ڈی ایس نہیں ہوتا اب یہاں کم ڈی سی ہے یہاں سے ایم بی ڈی ایس بھی ہوتا ہے بی ڈی ایس بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی اوپن مارٹ کی سیٹس ہیں تو ایم بی ڈی ایس کی سیٹس ہیں کراچی میڈیکل گنٹل کالج میں دو سو بارہ اوپن مارٹ کی سیل فائننس کی اٹھائی سیٹس ہیں بی ڈی ایس پروگرام میں ایٹی فائی سیٹس ہیں اور سیل فائننس کی دس سیٹس ہیں تو یہ دو سو بارہ کا نمبر بھی اگر آپ جوڑ لیں اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں نوٹ کرتے رہیں اگر آپ سوچ رہیں دیکھیں گنتے جائیں 241 ڈاؤ پلس 232 ڈاؤ پلس 20 seats لیاری پلس 212 seats کی ایم ڈی سی تو کتنی seats ہو گئے ایم بی بی ایس کی 705 705 705 پورے کراچی میں گورمنٹ میڈیکل کالجز کی اوپن میرٹ کی ایم بی بی ایس کی seats ہیں 705 ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر کسی کا میرٹ نمبر 705 کے اندر اندر ہے تو وہ safe ہے اس کا داخلہ ان چار میڈیکل کالجز میں کسی ایک میں آرام سے ہو جائے گا اب اگر بی بی ایس کی seats کاؤنٹ کریں تو یہ تو 705 اوپن میڈیک کی سیٹس ہیں کراچی میں سرکاری میڈیکل گورمنٹ میڈیکل کالجز کی اگر بی بی ایس کی سیٹس کاؤنٹ کریں تو اشرت علباد کی 83 سندھ انسٹیٹوٹ آف اورل ہیڈ سائنسز کی 30 اور کم ڈی سی کراچی میڈیکل اندرینٹل کالجز کی اوپن میڈیک کی سیٹس ہیں 85 تو یہ تقریباً ہو گیا آپ کے پاس 198 سیٹس ہو گئیں تو 705 سیٹس آپ کے پاس MBBS کی اوپن میڈیٹ پہ ہیں اور 198 سیٹس آپ کے پاس BDS کی ہیں تو 903 سیٹس ہو گئیں اب سیل فائننس کی ہر جگہ پر تھوڑی تھوڑی سی سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ریزرف سیٹس ہیں مطلب دس بچے ڈاؤ والے بھیجیں گے دوسرے شہر دس بچے ایس ایم سی والے جنہس ان میڈیکل اندرینٹل والے بھیجیں گے دوسرے شہر بلکہ دس سے بھی زیادہ کیونکہ پانچ لڑکے پانچ لڑکیاں لڑکے جائیں گے ہیدر آباد لڑکیں نائیں گے نواب شاہ دس اور پھر لڑکوں کی سیٹ ہے بولان میں بھی تو گیارہ اور لڑکیوں کی دو ہیں تیرہ تیرہ ادھر ہیں تیرہ ادھر ہیں چھبیس چھبیس سیٹس ہو گئیں وہ تو وہ یہ اگر آپ وہ بھی کیلکولیٹ کریں جو دوسرے شہر میں جا کے پڑھنا ہے اور وہی فیز دے کے پڑھنا ہے جو کراچی میں دے کے پڑھیں گے آپ تو یہ چھبیس سیٹس اور ملا لیں تو تقریباً نو سو انتیس سیٹس ہو گئیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور دوسرے شہر میں جا کے انٹیریر میں یا کوئٹا میں یا پھر پنجاب میں جا کے آپ دوسرے شہروں پہ پڑھیں گے اوپن میریٹ پہ تو آپ کی فیز یہی ہوگی نومینل جو سرکاری میڈیکل کالج یہ تقریباً یہ سیٹس ہو گئی نو سو تیس یہ تو نو سو تیس کے قریب سیٹس ہیں آپ کے پاس تو یہ نو سو تیس سیٹس پہ آپ کو داخلے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا تو یہ پہلے کی ایم ڈی سی کا فیز سٹرکچر دیکھ لیں تو کی ایم ڈی سی کا فیز سٹرکچر کچھ طریقے سے ہے کہ کی ایم ڈی سی کا فیز سٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں بی ڈی ایس ایم ڈی بی اس دونوں کے لیے ہے پہلے سال کی فیز ہے بیٹر ڈیفرنٹ سٹیز میں لینے کا کیا طریقہ ہے وہ میں سمجھاتا ہوں سیٹس کا مطلب سٹورنٹ کی سیٹس کتنے بچوں کو داخلہ مل سکتا ہے اچھا دی ڈیفرنٹ سٹیز کا بھی میں بتاتا ہوں تو پہلے سال کی فیز ہے ایڈمیشن فیز ہے بیس ازار ٹیوشن فی ہے ففٹی تھاؤزن پر ائر اب باقی ساری چیزیں ملا لیں تو پورے سال کی فیز ہے ون لاکھ تری تھاؤزن تو ون لاکھ تری تھاؤزن پر ائر پڑتا ہے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے اوپن میرٹ پہ سیل فائننس پہ تقریباً پڑتا ہے سکس لاکھ ففٹی تھاؤزن ٹھیک ہے دی اب آجائیں اب آجائیں پہلے ہی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز کے اوپر الیجیبیلٹی کرائیٹیریا آپ داخلے کے لیے آپ کہاں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں آپ داخلے کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آپ کب الیجیبل ہوں گے آپ کی آپ کی کیا آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوں یا آپ کے اندر آپ کی کیا منیمم چیزیں کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ الیجیبل ہوں گے داخلے کے لیے سب سے پہلے الیجیبلیٹی کرائیٹیریا ہے کہ آپ کا میٹرک یا او لیول یا ایکویولینٹ اگزامنیشن کراچی سے ہونا ضروری ہے انٹرمیڈیٹ یا ای لیول کا سرٹیفکٹ کراچی سے ہونا ضروری ہے منیمم مارکس اچھے یہ لاست ایر کا ہے پچھلے سال شرط لگائی تھی پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل میں کہ انٹرمیڈیٹ میں آپ کے ستر فیصد یا اس سے اوپر مارکس ہیں تو آپ ایم بی وی ایس یا بی دی ایس میں داخلے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس سال انہوں نے تھوڑا ریڈیوز کر دیا پہلے سالوں میں یہ سکسٹی پرسنٹ ہوتی تھی تو اس سال انہوں نے سکسٹی فائف پرسنٹ کر دیا کہ اگر کسی کی انٹر کی پرسنٹیج سکسٹی فائف اور اب اب ہے تو وہ ایم بی وی ایس بی دی ایس میں داخلے کے لیے اہل ہے چاہے سرکاری ہو چاہے پرائیوٹ ہو اگر کسی کی پرسنٹیج سکسٹی فائف سے کم ہے تو وہ ایم بی بی دی ایس میں داخلہ نہیں لے سکتا کہیں پر بھی not even in private medical college candidate کا جو student ہے اس کا domicile کراچی کا ہونا ضروری ہے candidate کا پی آر سی کراچی کا ہونا ضروری ہے candidate کا cnic یا بے فارم ہونا ضروری ہے اگر اٹھارہ سال سے اوپر بچے کی عمر ہو گئی ہے تو اس کا cnic national id card بناوا ہو اور اگر اٹھارہ سال age نہیں ہو رہی ہے داخلے تک تو اس کا بے فارم یا بی فارم ہونا ضروری ہے بچے کے والد کا domicile سندھ کا یا کراچی کا ہونا ضروری ہے اور candidate کے والد کے cnic پہ permanent address کراچی یا سندھ کا ہونا ضروری ہے تو یہ ساری شرائط ہیں ان شرائط کو دیکھ لیجئے کہ inter کی percentage 65 ہو metric inter جو ہے کراچی سے ہو domicile کراچی پی آر سی کراچی بے فارم کراچی سے اس کے بعد فاردہ کا اور cnic اور domicile جو ہے وہ کراچی یا سندھ کا ہونا ضروری ہے 65 minimum percentage ہے تو جتنی زیادہ percentage ہوگی اتنا فائدہ ہوگا یہ تو کم سے کم percentage ہے metric o level کی percentage count ہوگی جی بالکل metric اور o level کی percentage count ہوگی 10% وہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے فارمولا نکلے گا اچھا last year جو ہے وہ metric کے marks کام نہیں کر رہے تھے اس سال انہوں نے change کیا ہے metric کا 10% enter کا 40% اور interest test کا 50% ان تینوں چیزوں کو add کر لیا ہے تو metric اگر 10% add ہو جائے گا enter کا 40% add ہوگا اور entrance test کا 50% ان تینوں چیزوں کو add کریں گے تو پھر result بنے گا اچھا اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا ذرا سا مجھے آپ دیں موقع مجھے آپ مجھے امیر ذرا بیٹا میری شیئر سکرین کھولی ہے پلیز مجھے سکرین شیئر کرنے دیں مجھے 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 بس بس میں دس منہوں پاہنچا روح 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 یا شیئر سکرین کل با دو بھائی محمد 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 جب میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا بیٹا کہ ایکچولی تین چیزیں ہیں جو کاؤنٹ ہوں گی میٹرک انٹر اور انٹیس ٹیسٹ میٹرک کی پرسنٹیج کا ٹین پرسنٹ انٹر کی پرسنٹیج کا فورٹی پرسنٹ اور انٹیس ٹیسٹ کا ففٹی پرسنٹ اب یہ تینوں کیسے کاؤنٹ ہوں گے یہ ایسے کاؤنٹ ہوں گے دیکھتے جائیے اگر کسی کی پرسنٹیج میٹرک میں ایٹی فائیو ہے تو ایٹی فائیو کا ٹین پرسنٹ بنے گا ایٹ پوائنٹ فائیو اگر کسی کی پرسنٹیج انٹر میں ایٹی ہے تو ایٹی کا فورٹی پرسنٹ جو پرسنٹیج اس کو ملٹیپلائے بار پوائنٹ فور کر لیجئے تو ایٹی پرسنٹیج اگر کسی کی انٹر میں ہیں اوور آل تو اس کو فورٹی پرسنٹ نکالیں تو یہ بنے گا تھرٹی ٹو ٹھیک ہے دی تو یہ جو سکور ہے ان دونوں کو میٹرک اور انٹر ملا کے یہ ففٹی ہے نا ٹین اور فورٹی تو ففٹی میں سے اب تک کتنے مارکس ہو گئے تقریباً پورٹی پوائنٹ فائف تو اب انٹی ایس ٹیسٹ انٹی ایس ٹیسٹ دو سو مارکس کا ہوگا اور دو سو میں سے آپ کے کتنے مارکس آئے اگر کسی کے ٹو ہنڈرڈ میں سے ون سکسٹی آئے ون سکسٹی آؤٹ آف ٹو ہنڈرڈ تو اس کا یہ بنا سکور ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کا ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کریں گے تو پچاس چالس تو آپ کا سکور کتنا آ رہا ہے تو ایک سو ساٹ ڈیوائیڈ بے ٹو ہنڈرڈ کریں گے ایٹی پرسنٹ سکور ہے تو ایٹی کا ففٹی پرسنٹ ہو کا فورٹی تو ان تینوں چیزوں کو آئڈ کریں تو یہ تقریباً ہو جائے گا تھرٹی ٹو اور ایٹ یہ فورٹی پوائنٹ فائف اور فورٹی یہ ایٹی پوائنٹ فائف پرسنٹ تو ہر بچے کی اس طرح ایگریگیٹ پرسنٹیج بنے گی میٹرک کا ٹین پرسنٹ انٹر کا فورٹی پرسنٹ اور انٹی ایس کا ففٹی پرسنٹ ان تینوں کو ملائیں تو ہر بچے کی اوورال پرسنٹیج بنے گی اب کراچی میں جتنے بھی بچے اپلائے کریں گے چھہ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار جتنے بھی بچے اپلائے کریں گے سب کا ایک میٹرک کا ریزلٹ ہوگا سب کے انٹر کا ریزلٹ ہوگا اور سب کا انٹی ایس سکور کا ففٹی پرسنٹ ہوگا تینوں چیزوں کو جب جمع کیا دائے گا تو ایک اوورال پرسنٹیج بنے گی جی میٹرک کی ہٹا دی تھی مگر اس دفعہ پھر جو ہے میٹرک کی ٹین پرسنٹ شامل کی ہے اس کو کنفرم کر لیں گے ابھی ہم نیکس ریبینار میں آپ سکور میں تھوڑا سا سکور الابوریٹ کر دوں گا تو فیلحال کچھ چینجز آئی ہیں لازٹ یر جو پرسنٹیج تھی جس پہ آپ اپلائی کر سکتے تھے وہ سیونٹی تھی اس سال چینج کر دی سکسٹی فائی کر دی ہے یہ تو اگر یہ میٹرک کی پرسنٹیج نہیں ہوتی تو یہ انٹر کا سکور ففٹی پرسنٹ شامل ہوگا تو جتنی انٹر کی پرسنٹیج ہوگی اتنا یہاں پر آپ کا سکور ہوگا تو جیسے کچھ بچے پوچھے تھا اگر انٹر میں سکسٹی فائی نہ ہو زیادہ ہو تو آپ کا یہ ففٹی پرسنٹ بھی تو زیادہ ہوگا نا پھر تو جتنی زیادہ پرسنٹیج ہوگی اس کا پرسنٹیج یہاں زیادہ ہوگا آپ کی اوورال پرسنٹیج زیادہ بنے گی تو ان تینوں چیزوں کو ایڈ کریں گے تو ایک اوورال پرسنٹیج بنے گی اس پرسنٹیج کی بیسس پہ اب کراچی میں اس پرسنٹیج سے اوپر کتنے بچے ہیں تو اگر سب سے ہائیس پرسنٹیج جس کی تینوں کو ملا گے اس کا میریٹ نمبر ون اس کے بعد میریٹ نمبر ٹو ٹری فور ان سو آل سو آن سارے سبجیکس کارنٹ ہوتے ہیں بیٹا تو آپ کا نہیں بیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سال کے لیے ضرور ہی نہیں پیپر اگر بہت آسان آیا نٹی ایس کا تو لوگوں کا یہ سکور بہت ہائے آئے گا 50% بہت ہائے ہوگا ملا کے اوور آل سکور بہت آئے ہوگا ہر سال کے لیے یہ پرسنٹیج ویری کرتی ہے ایک سی نہیں ہوتی میں آپ سے کہہ دوں کہ ایٹی پرسنٹ آپ کی ہو جائے تو آپ کا داخلہ ہو جائے گا اس سال کے ایٹی ٹیسٹ کا ریزلٹ دیکھ کے پرسنٹیج ڈیسائی ہوتی ہے جیسے ڈاؤ ایک سال ایٹی فائی پہ بھی بند ہوا ہے ایٹی سکس پہ بھی بند ہوا آئے تو ڈیپین کرتا ہے جس سال پیپر بہت آسان آیا لوگ کے بہت ہائی ہائی مارکس آئے نائنٹی نائنٹی میں لوگوں نے سکور کیا تو یہ پرسنٹیج بہت ہائی ہو گئی نہیں فیڈل بورڈ سے کرنے پہ کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی ہر سال ویری ایبیل ہے بیٹا کسی سال ایٹی فائی پہ کلوز ہوتا ہے تو اس طرح تینوں چیزوں کو ملا کے ہر بچے کا ایک میرٹ دعو میں داخلہ مل جائے گا اب کسی کا میرٹ نمبر 241 کے بعد ہے تو 241 کے بعد تو اسم سی کی بھی تقریباً 232 سیٹ ہیں تو تقریباً اگر چار سو ساڑھے چار سو تک نمبر ہے تو اسم سی میں مل جائے گا تو اگر کسی کا میرٹ نمبر دو سو اکتالیس سے زیادہ ہے دو سو اکتالیس تک ہے تو اس کو ڈاو میں مل سکتا ہے ایڈمیشن اور ساڑھے چار سو تک ہے تو اس کو ایس 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 مل سکتا ہے سند میڈیکل کالج میں ایس سے زیادہ ہے تو کمڈی سی لیاری میں ایڈمیشن مل سکتا ہے تقریبا سات سو آٹ سو تک ہے تو بلکہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا کہ نو سو تک بچوں کو اگر ہے تو کمڈی سی لیاری اور دوسرے شہروں میں ایڈمیشن مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد اگر کسی کا ہزار پلس نمبر اوپن مریٹ کی ایڈمی بی بی ایس کی تو اگر 930 تک اگر آپ کا مریٹ نمبر ہے تو آپ آسانی داخلہ ہو جائے اگر 930 کے جاتے ہیں تو اگر آپ کو چاہیے داخلہ بیٹا میں نے بتایا تھا ڈاؤ کے لیے ساری جگہوں کے لیے موی بی ایس بی ڈی ایس میں داخلے کے لیے 65% کم سے کم انٹر میں چاہیے اور یہ سیج کی تعداد ہے ڈاؤ میڈیکل کالج کی سیج کی سیج کی تعداد ہے یہ اب اس چیز کو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اور کنٹینیو کروں گا ایک گھنٹے کا سیمنار ابھی جو اتنا آپ نے سمجھا ہے اس کو دیکھیں پھر انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ اس میں اور کنٹینیو کریں دیکھیں بیسیکلی میٹرک انٹر اور اپٹی ٹیسٹ کی ریزلٹ کو ملا رہا ہے اگر آپ کا میرٹ نمبر شروع کے نو سو تک میں ہیں تو آپ ایم بی بی ایس بی بی ایس کہیں پر بھی اوپن میرٹ میں داخلہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میرٹ نمبر ہے تو سیل فائننس یا پھر پر پر جی چھے سے سات ہزار لوگ اٹیم کرتے ہیں کم سے کم بھی کراچی سے بیٹا یہ اندازن کا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا نا اندازن کا سلسلہ ہم یوں نہیں کر سکتے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی پرسنٹیج گزشتہ تین چار سالوں سے جو ٹرینڈ رہا ہے وہ ایٹی ٹری ایٹی فور ایٹی فائف پہ ڈاؤ بند ہوتا ہے تقریبا ایٹی ٹو ایٹی ون پہ سارے میڈیکل کالجز سرکاری گورنمنٹ بند ہو جاتے ہیں تو آپ بطلب آپ سمجھ لیجئے نو سو تیس کے اندر آنے کے لیے آپ سمجھ ایٹی ٹو ایٹی تری پرسنٹ ان تینوں چیزوں کو ملا کے یا دونوں چیزوں کو ملا کے آ خان کا فی سپرکچر بیٹا تقریبا پہلے سال کی اٹھارہ انیس لاک روپے ہے اور پھر اس کے بعد ساڑھے سولہ سترہ لاک روپے سال ہے اندازن بتا رہا ہوں اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ مجھ سے نیکس سلاس میں پوچھ لیجئے گا میں اگز اگر اس گے اور آپ کی پرسنٹیج کا فیفٹی پرسنٹ کیا ہے ان دونوں کو ملا کے آپ کا اگری گیٹ سکور بنتا اس پر بیس کرتا کہ آپ کا ایڈمیشن کہاں ہوگا جی اگر 248 میرٹ نمبر ہے تو 241 سیٹ ڈاو کی چلی گئی اب اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے اگر خوش قسمت ہے کوئی کہ کچھ بچوں کا میریٹ نمبر اچھا ہوتا ہے مگر وہ بی بی ایس داؤ سے نہیں کرتے بلکہ بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں تو چھے سات بچے اگر انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا جو آج کے مسائل ہیں تو اگلے اس میں ہم کنفرم کریں گے آپ نے اپنا بتا دی ہے اس سال کے لیے تو میں دیکھ کے آپ کو بتا دی گا تین کیو سو مچ اللہ حافظ